اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ گیپکو میں اسسسٹن لینڈمن کے انٹرویو کی دوستو لسٹیں بقاعدہ آ چکی ہیں ویب سیٹ پہ اپلوڈ کر دیج گئی ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو لسٹیں دکھا دیتا ہوں کہ کونسی ڈسٹرک میں کونسی لسٹ میں کتے لوگوں کیوں سیلیکش کیا گیا ہے اور اس کا ہائیسٹ میرٹ کیا ہے اور لویسٹ میرٹ کیا ہے اور میرٹ کس طرح کونٹ کیا گیا ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو لسٹیں دکھا دیتا ہوں گیپکو کی ویب سائٹ آپ لوگوں کو سامنے مجھوڑ ہے اسکالنگ آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا شارل لسٹیڈ کینڈیڈ فار دی انٹرویو اگینسٹ سب سے پہلے دوستو مائنورٹی کوٹا کی لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے دوستو جن لوگوں نے مائنورٹی کوٹا میں اپلائے کیا تھا ان کی لسٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو بقاعدہ اس کا شارل لسٹی کیے گئے ہیں کیلیڈیٹس کو اور کہاں پر آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا یہاں پہ مکمل تفصیل دی گئی ہے دوستو کس جگہ پر آپ لوگوں نے جا کے انٹرویو دے میں اور یہاں پہ انٹرویو کی ڈیٹ بھی دی گئی ہے اور ہر کینیڈیٹ کے مکمل یہاں پہ ڈیٹا موجود ہے جس میں اس کا رول نمبر، نیم، بلدیت، اوشنک سے کا نمبر موجود ہے دوستو یہ مائنورٹی کوٹا کی لسٹیں ہیں نیکسٹ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایمپلائے کوٹا یعنی اپلائے سان کوٹا میں جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا ان کا مائنورٹی کو دکھا دیتا ہوں ٹوٹل اس کے سولان پیجز ہیں دوستو یہاں سے آپ لوگ دوستو لسٹیں دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے ڈسٹریکسی آلکورٹ جن لوگوں نے اوپن میریٹ پہ اپلائے کیا تھا ڈسٹریکسی آلکورٹ کے حوالے سے ان کے لسٹ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس میں دوستو ڈسٹریکسی آلکورٹ کے امیدواروں کا جو ہائیسٹ میریٹ ہے وہ ساٹھ رکھا گیا ہے یعنی کہ جن لوگوں کے انٹی ایس کے پیپر میں ساٹھ نمبر آئے تھے ان لوگوں کو ہائیسٹ رکھا گیا ہے اور سب سے کم یعنی کہ لازٹ نمبر پہ دوستو وہ والا کینڈیٹ ہے جس کے انٹی ایس میں پینتالیس نمبر آئے تھے یعنی کہ دوستو پینتالیس نمبر تک ان لوگوں نے امیدواروں کو انٹی ایس کے لئے کال کی ہیں جن لوگوں کے پینتالیس نمبر آئے ہیں ان لوگوں کو انٹی ایس کے لئے بقاعدہ کال آئے گی ان کی موبائل نمبر پہ ابھی جسٹ ویب سائٹ پہ لسٹیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں تاہاں کہ آپ لوگ اپنا نیم دیکھ سکیں رول نمبر دیکھ سکیں مکمل آپ لوگ اپنا ڈیٹا دیکھ سکیں کہ آپ لوگوں کا لسٹ میں نیم ہے یا نہیں جن لوگوں کا لسٹ میں نیم ہے ان کو بقاعدہ ایس ایم ایس یعنی کہ میسیج کے ذریعے اور کال کے ذریعے اطلاع کی جائے گی کہ آپ لوگوں کا فلان تاریخ کو دوستو انٹرویو ہے اس تاریخ کو آپ لوگوں نے جا کے اس جگہ پر انٹرویو دینا ہے سیالکورٹ میں ٹوٹل آٹھ سو نینانوے یعنی کہ نو سو بندوں کو امیدواروں کو انٹرویو کے لئے بلایا گیا ہے روزانہ ایک سو امیدواروں کا انٹرویو لے جائے گا اور اس میں دوستو ہائیش میریٹ ہے ساٹھ نمبر اور کم سے کم آپ لوگوں کے اگر پینتالیس نمبر ہیں تو آپ لوگ انٹرویو کے لئے اہل ہیں یہاں سے دوستو آپ لوگ اپنے نیم بغیرہ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو ڈسٹرک نارووال اپن میریٹ پہ اس کی ملیشت دوستو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ہارڈ ڈسٹرک میں دوستو ڈیفرنٹ میریٹ ہے جن لوگوں نے ہائیش نمبر لیئے دوستو ان لوگوں کے یہاں پہ نیم مجود ہیں ہائیش سے لے کر لو ایس کی طرف جانا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ رول نمبر دوستو ترطیب کے ساتھ دیئے گئے ہیں اگر آپ لوگ اپنا رول نمبر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا رول نمبر لسٹ میں ہے یا نہیں تو آپ لوگ رول نمبر کو دیکھ کے دوستو نیچے جا سکتی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف رول نمبر بڑھتے جاتے ہیں دوستو اور میریٹ کم ہوتا جاتا ہے ڈسٹرک ملڈی بہاول دین اوپر میریٹ پہ اس میں ہی دوستو امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کی گئی ہے کس جگہ پر جانا ہے ہر ڈسٹرک کا بیانیو دوستو یعنی کہ مقام موجود ہے جی جگہ پر آپ لوگوں نے جا کر انٹرویو دینے تو دوستو بتانے کا مقصر یہ ہے کہ انٹرویو کی بغایدہ لسٹے آ گئی ہیں اس کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس میں ہائی ایسٹ اور لوی ایسٹ میریٹ بھی بتا دیا گیا ہے ہر ڈسٹرک یعنی کہ ہر ڈسٹرک کا مختلف میریٹ ہے اور جو سب سے اوپر لوگ ہیں ان کا اینٹی ایسٹ میں ہائی ایسٹ نمبر ہیں جبکہ جو لاس پی ہیں ان کا اینٹی ایسٹ میں کم سے کم نمبر ہیں اسی طرح دوستو آپ لوگ باقی ڈسٹرک بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرک حافظہ بات گجرات اور گجرانوالا گجرانوالا کا آپ لوگوں کو میریٹ بتا دیتا ہوں گجرانوالا میں دوستو جو ہائی ایسٹ میریٹ ہیں یعنی کہ جو پہلے نمبر پہ سیریل نمبر پہ موجود ہے کینیڈیٹ امیدوار اس کے انٹی ایسٹ میں دوستو ساٹھ نمبر آئے تھے اور ہائی ایسٹ میریٹ دوستو اس کا ساٹھ ہے گجرانوالا کا اور جو لاس پی ہے یعنی کہ چھ سو پچیس نمبر سیریل نمبر پہ اس کا دوستو پہ انٹی ایسٹ میں انچاس نمبر آئے تھے یعنی کہ گجرانوالا کا میریٹ سیالکورٹ کے نسبت زیادہ ہے کیونکہ اس میں سیٹیں کام ہیں ٹوٹل اس کی دوستو باسٹھ ویکنسی دیں گجرانوالا بسٹک کی جبکہ سیالکورٹ زیلا کی تقریباً دوستو فور ففٹی پلس ویکنسی دیں یہاں سے آپ لوگ اپنا نام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو سرچ کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ لوگ کومنٹس میں ہم تے دابتہ کر سکتے ہیں مزید دوستو جن لوگوں کا انٹرویو میں یعنی کہ ان تمام لسٹز میں اپنے اپنے ذلے کی جن لوگوں کا انٹرویو کی لسٹ میں نیم آیا ہے ان کو بغیرہ جلدی ایک دو دن میں دوستو انٹرویو کے حوالے سے کال آ جائے گی اور آپ لوگوں کو اگاہ کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس جگہ پر آنا ہے کتنے بجے آنا ہے کس تاریخ کو آنا ہے مکمل یہاں پر دوستو آپ لوگوں کو دیٹیل بتا دی جائے گی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی انفرمیشن آپ لوگوں کو پہنسکیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ